مسلمان زندگی میں ضرور ایک مرتبہ اعتقاف کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت رسول اللہ ہے ایم خطر چنہ انسان ونکن تیاری اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے میرے بندے وعیدہ سالہ کا عبادی انی فا انی قریب آپ ماہ رمضان میں اتنی عبادت کرو کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے انسان امومن ڈرتا ہے گوبت کرو نکیہ ماہ سیام چو چلن یا فلا انکوم کرو نکیہ یہ ماہ سیام چو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں ایسی برکتیں ایسی رحمتیں نازل کی رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ مقدس کے مہینے کو تین اشروع میں تقسیم کیا سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر قیون میں آپ کا میزوان فیضان ڈار ناظرین جیسے کہ آپ سوئی کو پتا ہے آج ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چڑھ رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں حافظ منظر مولی صاحب سے مولی صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں میں حافظ منظر آمد رحیمی امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں جامعہ مسجد بید المقارم سرحمہ کے اندر تو آپ کی جو گزارشات ہوں گے جو سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سوالات کا جواب دینے کی جیسے کہ مولی صاحب ہم سب کو پتا ہے کہ آج ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ چڑھ رہا ہے اس حوالے سے اس کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں اس عشرہ میں کیا کرنا چاہیے ماہ رمضان کی پورے مہنے کی فضیلت ہے ماہ رمضان کے مہنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ مقدس کے مہنے کو تین عشروں میں تقسیم کیا پہلے دس دن الگ رکھے بیچ کے دس دن الگ رکھے آخر کے دس دن الگ رکھے پہلے دس دن کیا رکھے اولوہا رحمہ تاکہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے آپ اس رحمت سے امیدوار ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رحمتی ہی سے بار ہو جائیں رحمت کے ساتھ جڑے رہے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے اور جب آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑے رہو گے اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کے باوجود دوسرے جو دس دن ہے وہ ہے مغفرت کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے میرے بندے وعیدہ سالکا عبادی انی فانی قریب انسان عموماً سوال کرتا ہے خدا کا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری قریب ہوں تو دعا کرتا ہے جو تو کچھ مانگتا ہے میں اس دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں ہماری دعائیں کیا ہوگی ہم نے گناہ کیے ہیں ہمارے اتنے گناہ ہے کہ ہمارے گناہ سروں سے اوپر ہے اور مغفرت کے دن چل رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں کی مغفرت گئے تیسرا عشرہ ہے نار جہنم سے آزادی کا ہے اور انسان کوشش کرے گا وہ کوئی نہیں چاہے گا کہ میں نار جہنم میں جاؤں نار جہنم نش نجات یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جکمیون امتی آپ میرے امتی ہو آپ ماہ رمضان میں اتنی عبادت کرو کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے اور یہ اللہ کا مہینہ جو ہے ہمارے پاس یہ مہمانہ ہے ہم جیسے اس مہمان کی قدر کریں گے جیسے اس مہمان کا رسپکٹ کریں گے جیسے اس مہمان کی قدردانی کریں گے ویسا ہی جب یہ ماہ رمضان آخر میں واپس جائے گا اللہ کے سامنے تو وہ بندے کے متعلق کہے گا اس نے میری قدر کی ہے اس نے میرا رسپکٹ کیا ہے اس نے میری مہمان نوازی کی ہے جو ماہ رمضان کی قدر کرے گا اس کے روزوں کی فضیلت کی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تحجد پڑنا ہے نماز میں زیادہ پڑنا ہے عموما انسان فرض پڑتا ہے تو ایک ہی سوا ملتا ہے ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے انسان اگر آج ایک فرض پڑے گا ستر فرضوں کا سواب ہے کتنے کا سواب ہے ایک فرض پڑے گا ستر فرضوں کا سواب ہے اور جب ایک نفل پڑے گا تو فرض کا سواب ہے یعنی کہ ڈبل ہے ڈبل کیا ہے ٹرپل ہے انسان قرآن پڑے گا تو اللہ تعالی راضی ہوگا نماز میں مشغول ہوگا اللہ تعالی راضی ہوگا آج انسان عموماً ڈرتا ہے گوبت کرو نہ کیا ماہ سیام چچلن یا فلا ان قوم کرو نہ کی یہ اللہ تعالی نے اس ماہ رمضان میں ایسی برکتیں ایسی رحمتیں نازل کی ہیں مولی صاحب ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ اب احتکاب بھی اس عشرے میں ہوتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے آہ دیکھو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت ہے احتکاف ہر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مسلمان زندگی میں ضرور ایک مرتبہ احتکاف کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت رسول اللہ ہے ایم خطر چھو نہ انسان وہیں کن تیاری ایم شو پانون پان گوبن ایم شو پانون پار یم دہ دو باسن کی بہاز گوی بیوز بناہز یہ کہیں نا وہیں دہان دوان اندرکن کیج یہ چھو انگیش گومت دنیا ہاسیت ایم شو دنیا گومت نائل آن اخر کار کارتا روجک سا آد دنیا ہاس پاتھ پاتھ اخر کار چھو دنیا تراؤن تو اور خطر چھو انسان تاہری تھاوین کریت انسان چھو کوشش کارن کی بگوستز زندگی ماہز آن کم از کم دہ احتکاف کارون تاکہ یلپ میدانی محشتر اسم پروردگارت برونکین کھڑا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشت کر چھو انس ات سنت اس پر یہ عمل محشت زندگی ماہز داہیل ات احتکاف کرو ات احتکاف اسم چھئی ات احتکاف کرنس ایم اس احتکاف ویلیس شب قدر آنے والی ہے آخری عشرے میں عموما انسان ستائیس کو بناتے ہیں یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہے ستائیس کو مولی صاحب ہمیں بھی سنایا کہ مولی ستائیس کو زیادہ تر مولی لوگ بول دے گیا ستائیس کو جو ہے شب قدر ہے کہیں صحیح ہے ایک ساتھ تک علماء کا اجمع ہے امت مسلمہ کے اندر کی اب ستائیس کو عموما کی صحریکت ورنہ اصلی یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے اندر جو شب قدر کی آخری عشرے کے اندر ہے یہ تاق راتوں میں تلاش کرنی ہے اکیس کی رات کو شب کرنا ہے تیس کی رات کو شب کرنا ہے پچیس کی رات کو شب کرنا ہے ستائیس کی رات کو شب کرنا ہے اور انتیس میں رات کو بھی شب کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے باہر کہا کہ اپنی امت کو بتا دوں کی شب قدر کیا ہے تو باہر دو افراد میں جگڑا چل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاح کرنے کے لیے خیال ادھر گیا تو جو شب قدر کی جو تاریخ تھی اللہ تعالی نے اس کو ہٹا دیا اگر شب قدر کی تاریخ اللہ تعالی نے ہمیں بتائی پھر اس کی اتنی اہمیت نہیں ہو دی دل گشہ ہننا انسان کھڑا کے تو ایشو امومن یہ چطم مساجد تھی یمن مساجد انماز کم از کم یمن پونچن روچن انماز ترہیر چھگا سن شب دویر چھگا سن شب چھکارن انسان کی چھو نے کوئی نہیں شاید لگی ستائیس کی رات میں کیا کرو گے آپ قیام اللہ علیہ کرنا ہے ایشو ترہیل پڑن چھوٹ چھوٹ پھر اس کی رات نہیں ہے یہ منگ منگ کی رات ہے یہ اللہ کو رازی کرنے کی رات ہے اور یہی امت مسلمہ کو سبق دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولی صلی اللہ علیہ وسلم روح سنتی آئیس مگر مجبور چھو کیا ہے اس کی کتبہ علیکم سیام کمہ کتبہ اللہ دین امن کبھلیکم لالکم دتگون ماہ سیامک روح شیم اس پر فارض اگر یہ دویل کھاو تھی آئیسی یعنی کی سین نہیں تھی ایک نہیں کھات یہ چھو 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 یا بدل کے چیز کھارن توی چھو ماہ سیام یو تھی مگلن چھو سین مساجی چھو آسن کھلی اچھو تمہیں آسن یہ ماہر سیام برونتی اور اس آسن توی اس لیے چھو امت مسلم آسیمہ گزاری شات اللہ تعالیٰ کیا ہے دیکھو عموماً یہاں دیکھا ہے آپ نے بارش ٹائم پر نہیں کرتی ہے سوہین فصل یم کے یم کے تباہو پروبات ہاں امت مسلم مسلمان چھو پریشانے حال پریشانے حال کیا ہے چھو کیا اس کے احمد رو خدا احمد رو خدا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اموکریم چیز ناراض اگر ایس پروردگارہ سے جڑت آسا ہو پانیلیم مساجید آباد ایسا ہو ایس کرمیت یہ پڑ ایس ماہر سیام اس مات ماہر سیام میں دیکھو آپ کس طرح سے ماہر سیام مساجید آباد ہے اگر یہ تھا اپرڈ ماہر سیام پتی آش مسجد درمس اوڑڑ گنٹ ززگنٹ کھڑا روزن انسان ماہر سیام میں ماہر سیام کے بعد اس کو خالی دس منٹ نکالنی ہے پانچ منٹ نکالنی ہے اپنی نماز ادا کرنی ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور یہ قرض بھی ہے یہ ایک حدیث پاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر کی جانگداز عبود اولین پرشش نماز عبود میدان محشر میں سب سے پہلی جو پکڑ ہوگی جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا کی نماز دونی پڑی یا نہیں پڑی پر تو وہ خود با خودی ہی ناکامی ہے تو اس وجہ سے امت مسلمہ سے بالخصوص نوجوان اسے میری گزارش ہے عید آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ خوشی کی موقع پر خوشی کی بہار دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا ایال کو سہت و سلامت رکھے ہمارے لئے بھی دعائیں کرے ہم بھی ہر کسی کے لئے دعائیں کریں گے رمضان کے بعد اپنی مساجدوں کو عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی عباد رکھے ہمارے گھروں کو بھی عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی ماف کرے ہمارے گناہوں کو بھی ماف کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بہت بہت شکریہ کشمی رکران دیکھنے کے لئے میں فیضان ڈار دیجئے اجازت اللہ حافظ